فَلَمَّا عَدُمْ عَمَّدُمُ عَدُمُ قُلْنَا لَكُمْ قُلْنَا لَكُمْ قُلْنَا لَكُمْ قُلْنَا لَكُمْ قُلْنَا لَكُمْ قِرَدَمُ خَاسِبِمْ صدق اللہ علیہ وسلم حضرت دعوت علیہ السلام ان کے پاس ایک میں معاملہ آیا ایک شخص کی کھیتی میں دوسرے اس شخص کی بکریاں گوش گئی اور اس کی کھیتی کو قراب کر دیا جب یہ فیصلہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت دعوت علیہ السلام بکریاں کھیت کے مالک ہو دے گی اور حضرت سلمان علیہ السلام اللہ علیہ وسلم نے بچپل ہی سے بڑی فام و فلاسط اور شعور عطا کیا تھا اور یہ شان اور ابتیادی بس پتا کیا تھا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ شان میں یہ معاملہ ہوئی شاکتا تو آپ کس طرح فیصلہ جگتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جس کے کھیت کے پر پسان ہوا ہے تو بکریاں میں جس کی بکریاں نے کھیت مزایا کیا خراب کیا تو بکریاں اس کی بھرگیت پڑا دیتا بلکہ اکنی گیر کے لیے بکریاں کھیت کے مالک کو دے دیتا وہ اس سے دور آسا کریں فائدہ آسا کریں اور جس کی بکریاں نے کھیت خراب کیا ہے میں بکریوں والوں کو دے دیتا خراب کی کو اس کو صحیح سلامت کریں اس کے پر فیڈی بانی کریں اور جب تھیر اس کا صحیح ہو جائے تھیر کھالے کو فکریاں کھالے کو آپس کر دیتا اور بکریاں ہمارے والوں کو آپس کر دیتا حضرت آؤون علیہ السلام پہلے ایک اور بڑا محبوب واقعہ حضرت آؤون علیہ السلام کی عالم مبارد تھی کہ چوبیس ٹیٹوں میں کوئی ایک ایسا وقت بھی خانیمہ جاتا تھا کہ آؤں کے خان کے اندر آؤں کوئی نہ کوئی فرق عبادت کے اندر بشکر نہ ہوتا ہوتا ہے باپ کا مصدرہ ہمارے وقت عبادت دار ہے آؤں کے کو آؤں کے اندر بھی خانہ ذکریں مشروع رہتے ہیں اس میں دعودہ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ حضرت آؤں ہمارے وقت جو پیس جیٹے میں عبادت کے اندر بھی اور اہل و یاد کے اندر بھی مشروع کرتا ہے اللہ نے یہ بات سندھ ناجی یہ جو میرے کوفیش ہے اس لئے ہم نیکی جو کرتے ہیں میں کئی بات ہے ہمارے وقت پر نیکی کر لیں اس کا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے بس یہ اس کا فضل ہے تو جب یہ بات اگر ایک اسمائی سکتہ مقرآن کر دیا اسمائی سکتہ کیا تھی دعودہ علیہ السلام آپ اپنی عبادت خانے میں ہیں اچانک دو آتی آگئے یہ وہ فرشتے انسان سے دیں ایک نے کہا کہ میرے پاس انہمیں 99 دنیا ہیں اور میرے پاس ایک ہے جس کے پاس 99 دنیا ہیں یہ ایک موشے لینا چاہتا ہے سلیمان دعودہ علیہ السلام جس کے پاس 99 دنیا ہیں 99 دنیا ہے یہ تو پھر غرق کر رہا ہے آپ نے ایک ایسا آپ سے کیا اپنے دیا جس سے پاس ایک تھی اور میرے پاس ایسا اسے بھی لینا چاہتا تھا یہ ایک ہمائیس میں کیونکرا ہوئے اس تفاقر کی وجہ سے یہ کہا کہ جو بیس کہتے ہمارے وقت میں اور میرے والی یا ربانترزی کے تو مسئول رہتے ہیں جتنی دیر آپ یہ فیصلہ جتانے میں مسئول رہے اور اس معاملے میں مسئول رہے اس لیے میں سنائے یہ لیے مفیق ہے جو فقیس جت کے تمہارے ایلوئی دار شکر کے لیے مسئول رہتے ہیں حضرت دعودہ علی سناب وہ بنی سرائیل پہ ان کی ردایت کے لیے بھیجا گیا بنی سرائیل ان کو ہفتے کے دن شکار منا فرح کیا گیا باقی ٹھے دن شکار کریں اب انہوں نے کیا کیا منی سرائیلیوں نے ہفتے کے دن دریان کی کنارے یہ چھوڑی چھوڑی کناریاں کھٹے گڑے کھوڑ رہتے ہیں اور جب اس کے ادر پانی جمع ہوتا مچھلیاں نکال لیتے بنیادی طور پر تو یہ ہفتے کو شکار شکار ہوا اللہ رب العالمين تعالیٰ دل نے فرماتا رہا یہاں تک کہ حضرت دعودہ علی سناب کی بھی ہدایت رشت و ہدایت کیلئے معمول فرمائے گی حضرت دعودہ علی سناب نے پڑھا سن جایا لیکن جب یہ باز نہ آئے فلما آتو اخمانہو انہو کنہ دمکونو کیرہ جب خاصی قرآن اس کا بیان کیا اللہ تعالیٰ پر حکم چاہیے کیا کہ تم ہاری شکر میں تقدیل ہو جائیں ہسک ہو جائیں اور مندروں کے اندر کھاکے والے نسانے والے مندر بن جائیں اللہ معلوم کی تو وہ تین دن تک پہلے تو اپنے گلوزوں نے بھی کرتے تھے چوب چوبا اپنے دیمتا پوری پسلی والے سارے لوگوں ہیں وہ مندروں کو شکر اتیار کر کے تھے تو اس دیکھ لوگ اپنے دیوار کرتے تھے درمیان میں اور یہ اللہ تعالیٰ فرمان پر اینایتہ تھے وہ اللہ تعالیٰ اس قسمی کو اپنے زہاد ہوتے اسے منوں کو تطیب کر دیا تین دن تک کوئی زندت اور سوائے کے ادھر رہے اور اپنی ناک اور اگر نگڑ کے یہ تین دن کے بعد سارے سارے فائل دیکھر بھائی اندر آتا کہ موجوان بندر ہو گئے اور بڑے جورت برزیر کی شکل میں چلے گئے علمان کر دی تو بار لوگ کا خیال ہے یہاں جیسا کہ بچپن میں آپ بھی سوٹتے تھے شاید یہ بات پر بندر ہی انہی کے نظر میں زیاسہ نہیں جس لوگوں پر بھی مسل چھتا عذاب آیا ان کے چہروں کو مسل کرنے کا وہ بندر لہذا یہ جو آج ہے یہ نظر جو ہے یہ کوئی نظر جیسے برزاب نہ دلی ہو نہیں کھٹی دن کے بعد رسوائی جس مر گئی حضور نمی صلی اللہ وآلہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی عبادت کو اور دعوت علیہ السلام کے روزوں کو بے ترین روزے اور بے ترین عبادت درات دی اللہ مات کے معبود نے فرمایا کہ دعوت علیہ السلام راہ کا حصہ راہ کر دیں راہ تک عبادت مصروع دیں اور دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے سو دعوت دیں اللہ مات کے معبود نے دعوت علیہ السلام کی عبادت کو اور